اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اشرف الانبیاء بل مرسلین امام المجاہدین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبی اجمائن منتظمین کا بہت شکریہ جعوید بھائی ڈاکٹر حبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا جیسے موطنم خالد صاحب نے کہا کہ ہمارا حوصلہ بڑھا کہ اس فیلڈ میں کام ہو رہا ہے جو مسلسل نظر انداز ہو رہی تھی اور ان کے نام کا حصہ ہے تحقیق اور تحقیق سے دوری نہیں آج امت کو اس مقام پہ پہنچایا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ دنیا میں مسلمان بڑے ہیں یا گھٹے ہیں چند کروڑ سے 1.7 بلین پہ پہنچ گئے مساجد آپ کے ملے میں کوئی ہے یاں ایسا بیٹھا وہ ہمارا بھائی کہ وہ جب پانچ دس سال کے تھے تو ان کے ملے میں دس مساجد تھی آج تین رہ گئی گھٹی ہیں یا بڑی ہیں دس تھی تو آج بیس ہو گئی ہوں گی تعداد بڑھ رہی ہے فور ملین آفیشلی لوگ حج کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ پاکستانی ہیں جو عمرے پہ جاتے ہیں اس سارے کسی کے باوجود ایک سوال کا جواب آپ کو مجھے پتا ہے کہ سب کا نفی میں ہی ہوگا کہ کیا ہم اس مقام پہ ہیں ہماری وہ عزت اور تقریم ہے امت کی موجودہ صورتحال سے کوئی مطمئن ہے یہاں شرکا میں ہم کیوں رہبری کے منصب سے اٹھا دئیے گئے ہم کیوں قیادت سے دور کر کے مسترد کر دئیے گئے اس لیے کہ بدلتے زمانے سے اس کے تقریر سے ہم آہنگ نہیں رکھ سکے اپنے آپ کو ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے تحقیق سے مو موڑنے کے نتیجے ہم جمعود کا شکار ہوگئے جیسے خالد صاحب نے اب کہا کہ دنیا کی قیادت اللہ ان لوگوں کے حوالے نہیں کرتا جو انسانیت کی خدمت میں یعنی اپنا کنٹیبیوشن نہ کوئی بیش کر سکتے ہیں تو تحقیق وہ بنیادی نکتہ ہے جس نے ہمیں اس حالت میں لا کے چھوڑا اور اگر دوبارہ ہم عزت کے اس مقام تک جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو خواہشات سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے اس اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل کرنا ہوگا اور میرے نزدیک میں جماعت کا رکن ہوں تمام ایکٹیویٹیز کا حصہ ہوتے ہیں اس لئے پچیس تیس سال سے لیکن میں جماعت کی ایفرٹس کو بھی اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں سمجھتا کہ جب تک تحقیق کے دروازے نہیں کھلیں گے ہنگامی مصروفیات ہیں حالات کا جبر ہے آپ کچھ پلان کرتے ہیں آپ کے گردہ نوا میں بدلتے ہیں حالات آپ سے کچھ کرواتے ہیں ایک آئیسولیشن میں تحقیقی ادارہ ہو اس کی تحقیق ہو اور وہ سیاسی قوت کو اپنی پشت پہ لائے دوسرے معنوں میں وہ سیاسی لیڈرشپ کو رہنمائی کرے اپنی تحقیق کے نتیجے میں عمل جو ہے وہ جتنی باگ دوڑ ہو جتنی جدو جہد ہو جتنی گربانیاں ہو اس کی ڈیریکشن درست نہیں ہے تو کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوگا کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا فکر بنیادی چیز ہے اور فکر کے درست ہونے کے نتیجے میں عمل آپ کا جو ہے اور آپ کی ترجیحات کا تحین ہوتا ہے اور پھر اس پہ قربانی کا لائے جتنی فکر پختہ ہے اس حد تک آپ قربانی دینے کیلئے تیار ہیں حضرت بلال کی فکر جب مان چکی کہ اللہ ایک ہے تو ان کو اس سے کوئی غرص تھی کہ ان کے سینے میں کتنا باری پتھر ہے ان کو اس سے کوئی غرص تھی کہ جس ریت پہ لٹایا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہے آلی یاسر کو اس کی فکر تھی کہ ہم بے بسی میں مارے جا رہے ہیں تو فکر وہ بنیادی ہے فکر کیسے تربیر مختا ہو سکتی ہے تحقیق انتیجے میں اور زمانے کے جو ارتقاء ہے اس کے سامنے جمود کی دیوار نہیں کھڑی کی جا سکتی کہ دنیا آپ سے آگے نکل جائے اور ہم وہی تین سو چار سو سال پرانا ایک نظام اس میں آگے بڑھنے کے وجہے اس میں جمود کا شکار زمانہ بدل گیا اس کے تقاضے بدل گئے آج آپ دیکھ لیں ہم اپنے اپنی غیر مسلمز کو ہم کیا دعوت دیں گے اپنے یونیورسٹری کالوجیز کے نوجوانوں کے کوسٹین آنسر نہیں کر سکتے یہ اسلامی بینکنگ ہے یا آپ کے اپنے اتنا شرکہ نے یہاں تاثرات دی کہ کوئی کسی کو مطمئن کر سکتا ہے کہ تم اتنے دس ملین یا انویسٹ کر دو اور بالکل منٹلی سیٹسفائی ہو جاؤ کہ یہ بالکل پیور حلال ہے کتنی تحقیق باقی ہے اور یہاں کوئی سٹوڈنٹس نہیں بیٹھے ہوئیں یہاں تو آپ میرے قائدین یعنی میرے ساتھ سا بیٹھے ہوئیں سارے اس ارتقاء کو روکا نہیں جا سکتا اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو لے کے چلنا ہوگا اپنی نوجوان نسل کو اس کے ذہنوں میں اٹھتے سوالوں کا جواب دینا ہوگا اس کے انتیجے میں ہماری قوت بنیں گی امت اپنی فرض کو پہچانے گی اپنی منزل سے آشنا ہوگی ورنہ غالب تہذیب کے ساتھ مقابلے کی حمد جب ختم ہو جائے اعتماد ختم ہو جائے حوصلہ نہ رہے اس کے مقابل کھڑے ہونے کا تو اس کی غلامی قبول کر لی جاتی ہے کہ اس میں آسائش تو ہوتی ہے اس میں سولت تو ہوتی ہے اس میں مال و دولت و رنگینیاں تو ہوتی ہیں غیرت ختم ہو جاتی ہے تو پھر غلامی میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا اور اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ان کے پیغام کے وارث ان کی دعوت کو دنیا تک پہنچانے کے ذمہ دار ہم چھے بلین چھے ارب انسانوں تک کم پہنچیں گے کہ خود ہمارے اندر سے یکسوی ختم ہوگی ابھی آپ یونیورسٹری کالیجز میں جا کے دیکھ لیں تو کیا رنگ برنگی باتیں ہیں افکار اور سب کی دنیا تو فوجیں ملک فتا کرتی ہیں قوم افکار سے آپ کے ہم نواہ بنتی ہیں اور افکار میں جان اور کشش اور پختگی اس صورت ہوگی جب اس کے پیچھے تحقیق کرنے والے لوگ ہوں گے بہت سی باتیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی محترم خالد صاحب نے کہہ دی تو وقت کم ہے ایک پورا کوئی خطاب کا یا آپ سے ڈسکیشن کا ٹائم نہیں ہے لاؤڈ تھنکنگ کے لیے برینڈ سٹرومنگ کے لیے کچھ نقات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں جنگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی میں پاکستان سے باہر ہوتا ہوں بائیس سالوں کے بعد میں یہاں کے کوویڈ کی وجہ سے موقع ملا تو لوکل ایکٹیویٹیز میں عصہ لینے کا موقع مل رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے ہم نے وہاں ڈاکٹس آب کا پروگرام بھی کروایا آن لائن کوویڈ کے دوران جعبید بھئی ہمارے پاس جاتے رہتے ہیں تو ہماری خواہش اتمنہ تھی کہ اس طرح کے ادارے کا قیام ہو اور آپ نے جو کیا ہے اسے ہمیں حسلہ ملا ہے ہمارے وہاں پورے کنگڈم کی صداوی عراقین کی نشستوں میں بھی یہ بات آتی ہے اور بڑی امید ہے آپ سے دیکھیں نا ہم جو پڑھنے سے جس کی دعوت کا آغاز ہوا اسے دنیا میں جائل کہا جاتا ہے دو کروڑ میرے اور آپ کے بچے سکول سے بائے رہے ہیں اللہ کے رسول کی امت ہے جو ہماری گودوں میں پل رہی ہے اور ہمیں اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میڈیا کی بات کر رہے تھے ہمارے بچے کو کارٹون بھی وہ ہندووں کے بنائے ہوئے دیکھتا ہے نام بھی اسی کی ان کو یاد ہیں پانچ سال کے غالب تہذیب فوجیں ملک فضا کر کے جس حد تک لوگوں کو لاتی ہیں کہ وہ ان کے غلام بن جائیں اگر ہزاروں میل دور بیٹھے اپنے آپ مخالف کی اسی تہذیب کو اپنا لیتے ہیں تو اس کو فوج کے شکی کیا ضرورت ہے وہ کیوں جنگ چھیڑے گا اور کیوں آپ کے اوپر آکے غالب ہونے گیا آپ ہم پہلے اس کے ہو چکے اس نے یہی تو کرنا ہوتا ہے کتنی بے وسیع کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی امت کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت ہم وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں انگلیش لیٹریچر نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ ہماری جنریشن نئی ساری انگلیش میں پڑھ رہی ہے اتنی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اتنا زیادہ کام دیکھیں میڈیا کی زبان میں ہمیں گونگا کہا جاتا ہے خواتین حقوق انسانی حقوق بینکنگ سسٹم انصاف کا نظام سیاسی جدوجہ اس پہ کیا دنیا میری اور آپ کی بات مانتی ہے یا ہمارے مخالفین کی مانتی ہے انسانی حقوق کا چارٹر سب سے پہلے ہمارے نبی مہربان نے دیا اور ہمیں تحشدگرد کہا جاتا ہے خواتین کے حقوق کی ذمہ داری قرآن نے پوری سورہ ان کے نام سے رکھ دی اور ہمیں کہتے ہیں یہ عورتوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں چیرہ ہمارا مسک ہو گیا چونکہ ہم گونگئے ہم اپنی بات نہیں سنا سکتے ہمارے مخالفین کی بات سنیے دنیا سنتی ہے اور اس پر یقین کرتی ہے کمیونکیشن گیپ کتنا زیادہ ہے تو کون ترجمانی کرے گا اللہ کے رسول کی امت کی یہ اللہ نے کیا فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے یہ اللہ کی باقی مخلوقات میں سے کسی ایک کی ذمہ داری ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے تمام مخلوقات میری اور آپ کی معاون اور مددگار بن جائیں گے لیکن بیسک ذمہ داری میری اور آپ کی ہے یہ اس کی ادائی کی کیسے ہوگی کہ جب ہم منظم ہو کے تحقیق کی بنیاد پہ ایک کمپریہنسیب پلان کی بنیاد پہ ایک یعنی لوگوں کے کویسٹنز کو آنسر کرنے والے پروگرام کے نتیجے میں ان کے سامنے نہیں جائیں گے تو لوگ کیسے ہمارے ساتھ رہے ہیں